جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں راولپنڈی میں یہاں پہ ایک ادارہ ہے تیریک عدب القرآن کے حوالے سے آئے جانتے ہیں عبدالمنان جو چرمین ہے اس ادارے کے جی عبدالمنان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس ادارے کے حوالے سے یہ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک عدب القرآن کی بنیاد سن دو ہزار میں رکھی چند آیات مقدسہ جن پہ کندہ تھی قبر گستانوں میں ملے ان کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے پورے پنڈی میں ڈبے لگائے اور مختلف قبر گستانوں میں ہم نے پیٹی رکھے یہ تقریباً اکیس سال سے ادارہ اپنی مدد آپ کے طے چلا رہے ہیں جو مسجدوں سے قرآن پاک آتے ہیں حدیث مبارکہ سپارے اور دیگر چیزیں ان کو ہم دوبارہ قابل تلاوت بنا کر فیس بلاللہ تقسیم کرتے ہیں اور مختلف شہروں میں سٹال بھی لگاتے ہیں ماشاءاللہ یہ ادارہ اپنی مدد آپ سے چلا رہے ہیں ہم تاجر برادری تو ہم جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم اس سلسلے میں تعاون کرتے ہیں ان کے ساتھ تو میں یہ کہ عوام سے بھی اپیل کروں گا اور حکومت سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ انسان ہر شعبے میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے لیکن قرآن پاک کا یہ معاملہ یہ ایسا ہے شعبہ ہے جس میں ہر انسان کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے سرابہ بزار سے میرا تعلق ہے اور ہماری کچھ یہ ہوتی ہے کہ دستے قرآن کے ساتھ جتنا سے زیادہ زیادہ ہیلپ ہوئی جائے تو کرنی چاہیے کیونکہ یہ کام بہت بڑا کام ہے تو اس میں جتنا ہو سکے لوگوں کو چاہیے کہ تعاون کریں میں ادھر جلد بندی کرتا ہوں قرآن پاک کی اور جو یہ منان بھائی جو ہے نا یہ سارے تعاون جب سرابہ بزار سے لے کے آتے ہیں گتہ بغیرہ یہ اور کافی چیزیں لے کے آتے ہیں تحریک عدب القرآن کے چرمین تے عبدالمنان صاحب کی باتیں اپنی سلی آئیں ان کی سرپرستی کریں ان کی رہنمائی کریں اور جتنا بھی آپ سے تعاون ہو جائیں تو ان کے ساتھ ضرور کیجئے گا کیمرمین یاسر نوید کے ساتھ شیر خانز راولپنڈی